کیا ہم پاکستان میں اس ذلت کیلئے پیدا ہوئے ہیں کہ یا ہمارا مزاق جو ہے وہ دہشت گرد اُڑائے اور یا ہمارا مزاق ہماری فوج ہمارے اُڑائے جس طرح ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اب یاد رکھنا چاہیے نہ مارش اللہ ان کے کام آئے گا نہ امرجنسی ان کے کام آئے گی ان کے حد سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں ان کو ساری پالیسیوں پر اثر لینا اور سوچنا ہوگا اس قیمت پر اب ملک نہیں چلے گا اور یہ صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن پینسٹھ سے حالات بنائے بلکہ اٹھاون سے عیو خان کے حکومت آنے کے بعد آج ہم دوبارہ دو سبوک ملک سے الگ کرنے کے لیے حالات بنا رہے ہیں کیونکہ یہ تو ایک بنگ نہیں ہے اب صوبہ ہے اب بلوجستان ہے تو اس سارے صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے با ایرہ کے تم یا روی با ترکستان آپ سمجھتے ہیں کہ میں حرم کے راستے پر گامزن ہوں نہیں تم کسی اور راستے دیکھ گامزن اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو تیہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ اداروں کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کو اپنے لونڈی بنانا چاہتے ہیں سیاسدانوں کو ملازمین کی طرح رکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح وہ اپنے مجالس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں جس تحقیل کی طرح ان کا تذکرہ کرتے ہیں اب ظاہر ہے یہ کہ اس حیثیت میں تو پاکستان کا کوئی شہری بننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہمیں امن چاہیے میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے ہم جذباتی نہیں ہیں ہم تخریم نہیں چاہتے لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے اناثر بھی نہ چھوڑے جائے کہ جو آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لئے مواد مہجا کریں ان سے ہم نمٹ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم پرامن لوگ ہیں امن چاہتے ہیں ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لئے نکلے ہیں فساد کے لئے نہیں نکلے اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا انصر ہے تو پھر اس پر بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے کون اس کے پرس پر ہے کون کے حسن افضائی کر رہے ہیں یہ سارے چیزیں ہمارے مد نظر ہیں اتنے بھولے بالے ہم بھی نہیں ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لئے یہ سادہ اور معصوم الفاظ استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو مطمئن کر لیں گے